سوشاند کے مسٹری میں ڈرکس کنیکشن کو لے کر بہت بڑا خلاصہ ہوا ہے اور یہ خلاصہ کیا ہے پاونہ ڈیم میں بوٹ چلانے والے جگدیش گوپینات نے بوٹمن کے مطابق سوشاند سنگ راجپوت لوناولا فارم ہاؤس پر آنے کے بعد بوٹ سے اپنی بوٹ سے آپتی گونڈے نام کے ایک ٹاپو پر جاتے تھے ان کے ساتھ کبھی ریا تو کبھی سارا اور ایک اور بولی ووڈ ایکٹریس ہوتی تھی اس توران ٹاپو پر شراب اور گان جی کی پارٹی ہوتی تھی جم کر نشا کیا جاتا تھا ہمارے فیوگی ابھے پر آشر جڑے ہوئے ابھے یہ جو خلاصہ ہے یہ چنتا جنک ہے وہ یہ فاف بتا رہے ہیں کہ نشے کی پارٹی ہوتی تھی بوٹ پر دیکھیں بلکل یہ خلاصہ جو ہے یہ جو بوٹمن ہے جگدیش اس نے کیا ہے اور اس نے صاف طور پر کہا ہے اسی وجہ سے سارا علی خان تک شکنجا جو ہے وہ پہنچا ہے نشے کی ٹیم نے جب بیان لیے اس بوٹمن جگدیش کے اس نے صاف طور پر بتایا کہ لناولا والا جو فارم ہاؤس ہے وہاں پر سوشان سنگھ راجپوت کے ساتھ نہ کیول دیا چکرورتی بلکہ اس کے ساتھ ہی سارا علی خان وہاں پر جایا کرتی تھی اور وہاں پر جو ایک آئیلینڈ تھا وہاں پر ان کی پارٹی ہوا کرتی تھی اور اس بوٹمن جو ہے یہ ان کو لے کر جایا کرتا تھا جس کے بدلے ایک بار تھوڑی سی دیر کے لیے سولہ ہجار روپے دیے تھے اور وہاں پر پارٹی جو ہے اس پارٹی میں یہ آنکھوں دیکھی گواہی ہے اور جس سے کوئی جھٹلا نہیں سکتا بھائے اور دینے شاہ بنے رہیے گا اس خبر سے جڑی ہوئی اور اپ ڈیٹس ہم آپ سے آگے بھی لیتے رہیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے ہم رک رہے ہیں لیکن بریک کے بعد ہم آپ کو لے چلیں گے لائن اوف ایکٹرل کنٹرول آپ کو بتائیں گے کتنی تیار ہیں انڈین آرمی لیکن پی ایل اے کیسے بن گئی ہے پرمننٹ لوزر آرمی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد